پاکستان کرکٹ کو بدنام کرنے کی سازش دم توڑ گئی محمد ارفان شازیب حسن اور زلفکار بابر سپارٹ فکسن سے کلئر پی ایس ایل کھیلنے کی اجازت پاکستان سوپر لیگ میں کوئٹا گلیڈی ایٹرز کے ہاتھوں کراچی کنگز کو شکاست لاہار کلندر نے اسلام آباد کو پیچار دیا آج پیشابر ظلمی اور لاہار کلندر ٹکرائیں گے کون بنے گا بلائنڈ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کپ کا فاتح آج آخری ٹکراؤ باکستانی ٹیم کا روایتی حریف بھارت سے مقابلہ ہوگا کراچی میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار حادثات معمول بن گیا ہے یونیورسٹی روڈ پل پر نیپا پل کے قریب حادثہ دون اور جوان زخمی لانڈی میں باراتیوں کی کوسٹر اُلٹ گئی خواتین سمیت سات افراد زخمی کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے دو سٹریٹ کریمینلز گرفتار نیو کراچی میں پولیس مقابلہ ایک ڈاکو حالات ایک زخمی حالت میں گرفتار دو اہلکار دو رہگی بھی زخمی شترال میں برفانی تودہ گرنے سے متاثرہ علاقے میں امدادی سرگرمیاں بھارتی میشنری کے ذریعے برف ہٹائی جا رہی ہے متاثرین میں گرم کپڑے اگویاں اور شایخ رنوش کی ترسیر لاہور میں دودھ کے نام پر زہر پلانے والوں کی شامت آگئی رائیون روڈ پر پنجاب فوڈ آتھارٹی کا ناکہ سیکڑو لٹر مزرے سے دودھ بہا دیا گیا اتوار کے روز مریض علاج کرانے سے لاچار اسپتالوں کی اوپیڈیز بند کیوں کیا چھٹی والے دن مریض بیمار نہیں ہوتے لوگ علاج کے لیے جائیں تو کہاں جائیں مریضوں پر ایک اور مشکل لدویات کی قلت کا بھی خدشہ ڈاکٹرز اور نرسوں کے بعد پنجاب بھر میں میڈیکل سٹور مالکان کا کل سے شیٹر ڈاؤن ہڈتال کا اعلان فاروق ستار کا ہیدر آباد کا دورہ ایمکیم لندن کے کارکنوں نے گھیر لیا شدید نارے باسی فاروق ستار کہتے ہیں سترہ جنوری کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لاہور ایلام اکبال ائرپورٹ پر سنگتروں میں چھپائی گئی ہیروین سعودی عرب لے جانے کی کوشش ناکام سمگلر سے ڈھائی کلوگرام ہیروین برامت راول پینڈی ائرپورٹ پر بھی ہیروین پکڑی گئی امریکی ساتھ ڈانالڈ ٹرام کی سفری پابندیوں کو معطل کرنے والے ججز پر پھر تنقید کہتے ہیں امریکہ کا قانونی نظام ٹوٹ پوٹ چکا ہے شامی صدر بشار الاسد کا درشت گردوں کو شکست دے کر قومی حکومت بنانے کا اعلان عوام کی ناپسندیدگی پر صدارت چھوڑنے کو بھی تایا پابندیوں کے باوجود شمالی کوریا کا پھر بیلسٹک میزائل کا تجربہ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کی دستی واکسر آمی خان کی بیوی خاندان کی خفیہ باتیں بیچنے کو تیار فریال مکدوم سلیمٹری بگ برادر سے رابطے میں سوشل میڈیا پر فینس سے رائے مانگ اٹلی کے شہر وینس میں رنگا رنگ کارنیول کی تقریب دنیا پر سے سیاہوں کی شرکت پیراچی لٹریچل فیسیول کا تیسرہ روز شہری علم کے جواہرات تلاش کرتے رہے غین ملکی عدیب شائر دانشور اور مبسرین شریف اور سیٹی فاری ٹو کے زیر احتمام لہار میں سووی فیسٹیبل فنکاروں کی پرفارمنس سے شرکا دنیا سے بے خبر روحانیت کے سہر میں جکڑے گئے